اسلام علیکم امریکہ کی صرف ایک لائبریری میں کتابوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اگر تمام مسلمان ممالک کی لائبریریز کو اکٹھا کیا جائے تو تب بھی ان کی کتب کی تعداد اس ایک لائبریری کی کتب کے برابر نہیں بنتی امریکی یونیورسٹی ییل کی یہ لائبریری کئی سو سال پرانی کتابیں رکھتی ہے یہاں کتابوں کی تعداد ڈیڑھ کروڑ سے اوپر ہے ان کتابوں کی حفاظت کے لیے اور انہیں گلنے سڑنے کے عمل سے بچانے کے لیے بہت حفاظت کی جاتی ہے اگر یہاں آگ لگ جائے تو اس لائبریری میں ایسا آٹومیٹک سسٹم ہے جو کتابوں کی حفاظت کے لیے آکسیجن لیول اتنا کم کر سکتا ہے کہ آگ مزید نہیں پھیل سکتی کتابیں کچھ عرصے بعد انفیکشن یا کسی پیتھوجن کے حملے سے گلنا شروع ہو جاتی ہیں یونیورسٹی انتظامیہ نے اس مسئلے کے حل کے لیے تحقیق کی اور ایسا میکنزم بنایا گیا جس سے پرانے کتابوں کو منفی درجہ حرارت سے ٹریٹ کر کے ان کی عمر کو بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ اصل نسخیں بچ سکیں اس کے علاوہ امریکہ کی کانگریس لائبریری ایک سو ستر میلین یعنی سترہ کروڑ کتابیں رکھتی ہیں ان کتابوں کا احیاتہ آٹھ سو میل لمبا بک شیلف کرتا ہے اقبال نے کہا تھا مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا اس وقت دنیا کی چالیس بڑی لائبریریز میں مسلمان دنیا جس کی آبادی دو عرب ہے کی ایک لائبریری ہے جس میں فقط پانچ لاکھ کتابیں ہیں اسکندریہ کی یہ لائبریری مصر میں اس لیے محفوظ ہے کیونکہ یہ دنیا کی سب سے پرانی لائبریری ہے ورنہ دور جدید میں تو مسلمانوں کو کتب خانے بنانے کی توفیق نہیں مل رہی اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی لائبریری فقط تین لاکھ کتب رکھتی ہے ان کتب میں بھی زیادہ تعداد ریاستی موقف کی تائید کرنے والی کتب کی ہے اور ان میں ایسی کتب بہت کم ہیں جو قوم کی جذباتیت اُبھارنے کے علاوہ ان کا علم بھی بڑھا سکیں ہم نے یہ جنریشن اتنی آسانی سے نہیں بنائی کہ جسے یہ پتہ ہونے کی بجائے کہ ہمارا ہمسایہ ملک بھارت ہے انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا دشمن ملک بھارت ہے اور یہ ایک علمیہ ہے ہم اپنے بچوں کو سوائے نفرت کے کچھ سکھا ہی نہیں پائے آج ہماری نئی جنریشن میں سے کوئی بھی تیس سال کی عمر تک بیس کتب بھی نہیں پڑھ پاتا اور جو پڑھ پاتے ہیں وہ کچھ مخصوص لکھاریوں کے شوگر کوٹڈ برین واشنگ کرنے والے ناول ہی پڑھ پاتے ہیں جن میں قرآنی آیات کی بھی اپنے مطالب میں تشریح کی گئی ہوتی ہے تاکہ ناول کے کردار چل سکیں اور ان کا چورن بک سکیں سپر پاور بننا کوئی آسان کام نہیں ہے اس وقت امریکہ کی کچھ لائبریریز مل کر ایک عرب تک کتابیں رکھتی ہیں وہاں ہر سال ایک ایک کتاب لاکھوں کاپیز بیچتی ہے اور یہاں کتاب پڑھنے والا ہی نہیں ہے یہی امت مسلمہ کے زوال کے اسباب ہیں اسی کی نشاندہ ہی اقبال نے الفاظ میں کی تھی کہ آتی ہے دم سبح صدا عرش بری سے کھویا گیا کس طرح تیرا جوہرے دراک کس طرح ہوا کن تیرا نشترے تحقیق ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار کیا شولہ بھی ہوتا ہے غلام خسو خاشاک محروم ہو انجم نہیں محکوم تیرے کیوں کیوں تیری نگاہوں سے لرستے نہیں افلاک اب تک ہے روان گرچے لہو تیری رگوں میں نے گرمی افکار نے اندیشہ بے باک روشن تو وہ ہوتی ہے جہاں بھی نہیں ہوتی جس آنکھ کے پردوں میں نہیں ہے نگاہ پاک باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ زمیری اے کشتہ سلطانیوں ملائیوں پیری اقبال نے کیا خوب کہا کہ ان بدبخت حکمران طبقے نے اس اشرافیہ نے فرقہ پرست مولویوں نے اور جالی دبا پیروں نے تمہیں اس مقام تک لاکھڑا کیا ہے خدا ہمیں دین کی صحیح سمجھ پوجتا فرمائے اور علم و تحقیق کو اپنا ہتھیار بنانے والا باعمل مسلمان بنا دے انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی